اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ مقدمہ میں نے جو دیباچہ قریمہ کے نام سے آپ کو پڑھ کے سنایا تھا کہ جس میں حضرت حکم علومتانوی رحمت اللہ علیہ نے وجہ بطلائے کہ میں نے یہ بہشتی زیور کیوں جو مرتب کیا اور پھر آقابر علماء کا کلام بھی آپ سے میں نے شیئر کیا تھا کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ بہشتی زیور نامی یہ جو کتاب ہے یہ معمولی کتاب نہیں ہے اگر اس کو سمجھ کر پڑھ لیا جائے تو آپ اچھے خاصے عالم دین بن جاتے ہیں نہ صرف جہے وہ آپ کو جہے شریفیقی مسائل کا علم ہو جاتا ہے بلکہ آپ زندگی کی عام معاشرت اور رہنے سینے کے شب و روز کے گھر بار کے اور گھرداری کے سریقے بھی سیکھ جاتے ہیں ایسی کتاب حضرت حضرت حانوی رحمت اللہ علیہ نے مرتب کیے تو حضرت حضرت حانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے دیباچہ قدیمہ کے اندر ایک بات کا اظہار کیا تھا کہ میں نے اس کا نام بہشتی زیور کیوں رکھا اور یہ بتلانہ مقصود تھا کہ خواتین میں چونکہ دنیا کے زیور کی بڑی قیمت ہوتی ہے اور اس زیور کے لیے وہ جان جوکھوں میں پڑ جاتی ہیں اور زیور کے لیے اپنے زندگیہ گلا دیتی ہیں کہ داکہ ہمیں دنیا کے کنگان زیور یہ مل جائے تو حضرت نے یہ کتاب مرتب کرنے سے مقصد یہ تھا کہ جب دین کو پکڑ لیں گی تو بحیشت کا زیور ملے گا تو دین کے راستے پر چلیں گی تو بحیشت کا زیور ملے گا اگر دنیا داری کے راستے کو اختیار کریں گے ہو سکتا دنیا کے زیور بھی نہ ملے اور بحیشت کے زیور سے بھی معروم ہو جائے لہٰذا جو ہے اس کتاب میں دین کا راستہ بتلا دیا گیا کہ دین کو لازم پکڑ کے اگر چلیں گی تو دنیا کے زیور جس قدر اللہ نے مقدر کر رکھا ہو تو ملے گا ہی ملے گا لیکن بحیشت کا زیور بھی مل جائے گا گوہ ہے کہ دہرہ نفع ہے لیکن اگر بے دینی کے راستے پر رہیں گے تو دہرہ نقصان کا بھی خطرہ ہے اس لئے حضرت نے ایک نظم جو ہے آپ کو کسی جگہ کسی دوسری کتاب میں ملی جس کا آپ نے ذکر کیا فرمایا کہ وہ مجھے پسند آئی وہ نظم جو ہے حضرت فرما رہے ہیں کہ میں شیئر کر رہا ہوں تاکہ ہماری امت کی بچیاں اور خواتین جو ہے اس حقیقت کو سمجھے کہ اصلی زیور ہے کیا تو حضرت بنوان پاندہ اصلی انسانی زیور اسلی انسانی زیور وہ ایک نظم ہے تو وہ حضرت نے ذکر فرمائی فرماتے ہیں ایک لڑکی نے یہ پوچھا اپنی امہ جان سے ایک لڑکی نے یہ پوچھا اپنی امہ جان سے آپ زیور کی کریں تعریف مجھے انجان سے کوئی کہ ایک لڑکی پوچھ رہی ہے کہ میں انجان ہوں مجھے پتہ نہیں آپ زیور کی تعریف کریں ایک لڑکی نے یہ پوچھا اپنی امہ جان سے آپ زیور کی کریں تعریف مجھے انجان سے کون سے زیور ہیں اچھے یہ جیتا دیجئے مجھے کون سے زیور ہیں اچھے یہ جیتا دیجئے مجھے اور جو بدزیب ہیں وہ بھی بتا دیجئے مجھے کون سے زیور اچھے ہیں وہ مجھے واضح کر دے یہ اچھے زیور ہیں اور کون سے بدزیب ہیں برے ہیں وہ بھی بتا دیجئے اچھے برے دونوں پتا ہونے چاہیے تاکہ اچھے اور برے میں مجھ کو بھی ہو امتیاز اور مجھ پر آپ کی برکت سے کھل جائے یہ راز اچھے برے مجھے امتیاز ہو جائے اور ہمہ جان آپ کی برکت سے یہ راز مجھ پر کھل جائے کہ یہ اچھے زیور ہیں یہ برے زیور ہیں یوں کہا مانے محبت سے کہ اے بیٹی میری ماں جواب دے رہی ہے یوں کہا مانے محبت سے کہ اے بیٹی میری گوش دل سے بات سن لو زیوروں کی تم ذری اب ماں نے جواب دیا کہ اے محبت سے کہ اے میری بیٹی کہ تم گوش دل گوش گوش کہتے کانوں کو دل کا دل دل کے کانوں سے یہ نہیں ہے یہ سر کے کانوں سے نہیں دل کے کانوں سے یہ بات میری زیوروں کی ذرا ذریق مدد ذرا سی ذرا یہ میری بات سن لو دل کے کانوں سے یوں کہا مانے محبت سے کہ اے بیٹی میری گوش دل سے بات سن لو زیوروں کی تم ذریعی سیم عزر کے زیوروں کو لوگ کہتے ہیں بھلا پرنا میری جان ہونا تم کبھی ان پر فیدہ سیم عزر کے زیوروں کو لوگ کہتے ہیں بھلا پرنا میری جان ہونا تم کبھی ان پر فیدہ سیم عزر کے یہ جو سونا چاندی کے جو زیور ہیں ان پر لوگ جو ان کو بھلا کہتے ہیں یہ اچھے زیور ہیں سونے چاندی کے زیور ان پر مرتے ہیں لیکن فرمایا کہ تم جو کبھی ان زیوروں پر فیدہ نہ ہونا کیونکہ بتنا چاہتی یہ زیور اصل زیور نہیں ہے اصل زیور کچھ اور وہ آگے بتا رہی ہیں سیموزر کے زیوروں کو لوگ کہتے ہیں بھلا پرنا میری جان ہونا تم کبھی ان پر فیدہ سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے چار دن کی چاندنی اور پھر ہندیری رات ہے تو سونے چاندی کی چمک دیکھنی کی چیز ہے بس چار دن کی چاندی پھر ہندیری رات ہے دنیا میں تھوڑتا ہندالیا برتلیا اس کے بعد قبر کی ہندیری اگر جو اللہ کو راضی نہ کیا اور جو منشہ الہی پرنا چلے تو سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے چار دن کی چاندی اور پھر ہندیری رات ہے تم کو لازم ہے کرو مرغوب ایسے زیورات اب ما جو ہے نصیرت کا ریبیٹی کو تم کو لازم ہے کرو مرغوب ایسے زیورات دین و دنیا کی بھلائی جس سے جاں آئے ہاتھ دین و دنیا کی بھلائی جس سے ہاتھ آئے وہ زیور پکڑ یہ جو زیور ہے یہ تو دنیا کی چمک دمک تک ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو یہ کوئی ایسی بات ہے ہاں وہ زیور جس میں رغبت کی جاتی ہے جو محبوب بنانے کے قابل ہیں جس سے دین و دنیا دونوں کی بھلائیاں ہاتھ آتی ہیں تم کو لازم ہے کرو مرغوب ایسے زیورات دین و دنیا کی بھلائی جس سے اے جاں آئے ہاتھ سر پر جھومر عقل کا رکھنا تو میںi بیٹی مدام چلتے ہیں جس کی ذریعے سے ہی سب انسان کے کام کہ سر پر جھومر اب یہ انسان یہاں پر وہ ٹکا لگاتے ہیں جھومر لٹکاتے ہیں دولے نے وہ بہتیا ہے کہ یہ جھومر یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہاں عقل کا جھومر جو ہے اپنی عقل اقل کو بلکہ متیعقص بیدار رکھ کے چلنا سر پر جھومر عقل کا رکھنا تو میںi بیٹی مدام مدام میں نے ہمیشہ ہمیشہ عقل عقل کے ساتھ چلنا بے عقلی نہیں کرنا چلتے ہیں جس کے ذریعے سے ہی سب انسان کے کام یعنی عقل سے انسانوں کے کام چلتے ہیں اور عقل جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ جھومر جو ہے اپنے ماتے پہ لٹکا کے رکھنا بالیاں ہو کان میں جان گوشے ہوش کی بالیاں ہو کان میں جان گوشے ہوش کی اور نصیت لاک تیرے جھمکوں میں ہو بھری یہ کانوں کی بالیاں یہ سونے چاندی کی بالیاں اگر لگا لی اس کی کیا حقیقت ہے لیکن فرمائے کانوں کے اندر بالیاں کس کی ہے جان گوشے ہوش یعنی ہوش کی ہو کہ کان آپ کے بالکل بیدار ہو کچھ بات سنو بالکل کان سنو کیا بات ہو رہی ہے اور کیا جواب دینا ہے کیا سوال ہے تو گوہ ہے کہ آپ بالکل بیدار تو بالیاں ہو کان میں ہے جان گوشے ہوش کی اور نصیت لاک تیرے جھمکوں میں ہو بھری اب جھمکے جھے یہ جو جھمکے انسان لٹکنے والے جھمکے بالیاں تو ہوتی اندر فکس ہو گئیں چھوٹ چھوٹ بالیاں لیکن جھمکے لمبے لمبے جھمکے دلنے پہنتی ہیں تو جھمکے جو ہیں فرمایا کہ یہ نصیت اور نصیت لاک تیرے جھمکوں میں ہو بھری تو کوئی بھی نصیت کرے تو اپنے کان میں جو نصیت جھمکوں کے نصیت لے اور نصیت پر عمل کر جو بھلے کی بات ہے اس پر عمل کر کیبر اور تکبر کا شکار ہو کر اس کی نفی نہ کر اور آویزیں نسائے ہوں کہ دل آویز ہوں اور آویزیں نسائے ہوں کہ دل آویز ہوں گھر کرے ان پر عمل تیرے نصیب تیز ہوں تو آویزیں نسائے ہوں دل آویز ہوں تو گویا کہ وہ جو لٹکانے والے آویزیں جو ہیں فرمایا کہ وہ دل آویز ہوں وہ اگر پہنے ہوئے ہیں تو مطلب ایسی ہوں کہ تیرے نصیب تیز ہوں مگہ دل کے ساتھ یہ ہے وہ نصیحت لگا کے rakhna کان کے پتے دیا کرتے ہیں کانوں کو عذاب کان میں رکھو نصیحت دیں جو اوراقے کتاب کان میں رکھو نصیحت دیں جو اوراقے کتاب فرما ہے کہ کانوں کے پتے جو عورتیں لگاتی ہیں وہ تو کانوں کو تکلیف ہی دیتی ہیں کبھی کان پک جاتے ہیں کبھی تکلیف ہوتی ہے کبھی کچھ بچے نہیں کھینج دیا تو چیخ نگل گئی پھر چور اچکے والا کانوں سے کھینج کے بھاگتے ہیں تو کتنی عورتیں زخمی کر دیتے ہیں فرمایا کہ اس کے بجائے کیا کان میں رکھو کان میں رکھو نصیت دیں جو اوراقی کتاب یہ قرآن کریم کی جو کتاب ہے کتاب اللہ جو اوراق نصیت آپ کو دیں فرمایا کانوں میں ان کو بھر کے رکھو اور زیور گرگلے کہ کچھ تجھے درکار ہوں اور زیور گرگلے کچھ تجھے درکار ہوں نیکیاں پیاری میری تیرے گلے کا ہار ہوں اب گلے کے اندر ہار پہننا ہے تو فرمایا کہ وہ کیا ہوں نیکیاں تیرے گلے کا ہار ہوں یہ دنیا کے جو ہار اگر پہن لیے سونے چاندی کے چاندی کے تو یہ کب تک کب تک یہ چند دنوں تک اب مرے تو وہ بھی اتر گئے کچھ بھی نہ پیش لوگا ہو گیا اور ان کے پہننے کے کیا نفع ہوا اگر اللہ کے دین پہ نہیں چل رہے ہیں خدا کو اگر راضی نہیں کر رکھا ہے تو یہ کس کام کیوں بیکار لیکن فرمایا کہ نیکیاں گلے سے لڑکا کے رکھو گہنیاں گلے سے لگا کے رکھو گی تو کامیاب اور زیور گرگلے کے کچھ تجھے درکار ہوں نیکیاں پیاری میری تیرے گلے کا ہار ہوں قوتِ بازو کا حاصل تجھ کو بازو بند ہو قوتِ بازو کا حاصل تجھ کو بازو بند ہو کامیابی سے سزا کامیابی سے سزا تو خورمو خورسندو ہو تو گویا کہ قوت بازو کہتا بازو بند پہن لی اگر تم نے بازو بند پہن لی تو وہ کیا کمال کیا اگر جو اللہ کی مشیعت اور خدا کی مرضی کے مضافی زندگی نہیں گزاری تو کس کام کے بیکار ہیں لیکن یہ ہے کہ ہمت ہمت مردہ مردہ تو خداولی بات ہے تو گویا کہ ہمت کے ساتھ جو ہے تم جو لے کے چلو گی تو کامیابی ہیں کامیابی ہیں قوت بازو کا حاصل تجھ کو بازو بند ہو کامیابی سے سزا تجھ کو کامیابی سے سزا تو خورمو خورسند ہو ہیں جو سب بازو کے زیور سب کے سب بیکار ہیں ہمت بازو کی ہے بیٹی تیر درکار ہیں تو بازو کی ہمتے کام دیتی ہیں اب زیورات بازو کے پہن لیے اور ہے بے احمد نہ گھر کا کام کاج ہوتا ہے نہ شور کو راضی کیا جاتا ہے نہ رشتے نفائے جا رہے ہیں نہ اندر کا کام نہ باہر کا کام ہو رہا ہے اور جو زیورہ پہن کے شہدادی بن کے بیٹھی ہے تو بالکل لیزی اور سست تو فرمایا کہ یہ اس میں کامیابیاں نہیں فرمایا کہ ہمت کے ساتھ چلنا ہے بھلے وہ نہ بھی ہوں لیکن اگر گھر کے اندر خدمت سب کی کر رہی ہے شوہر کو خوش کر رہی ہے بچوں خدمت بڑوں کی خدمت دیئے ساری نواری قوت طاقت کے ساتھ فرمایا کہ اس میں عزتیں ہیں ہیں جو سب بازو کے زیور سب کے سب بیکار ہیں ہمت بازو کی اے بیٹی تیری درکار ہیں ہاتھ کے زیور سے پیاری دستکاری خوب ہے ہاتھ کے زیور سے پیاری دستکاری خوب ہے دستکاری وہ ہوں رہے سب جو مرغوب ہے ہاتھ کے زیور سے پیاری دستکاری خوب ہے اب ہاتھوں میں زیورات تو ہیں انگوٹیاں پہنے ہوئی ہیں اور بریسیں لٹکے ہوئے ہیں لیکن ہاتھ اتنے جو بے ہونا رہے کہ آپ کو دستکاری نہیں کر سکتے کپڑے پر ایک پھول ہی نکال سکتے یا یہ کہ آج کل سردیاں ہیں تو ایک جو گرم ٹوپی اور سویٹر نہیں بنا سکتی اب اگر جو قریشے کے لئے بیٹھے آپ جائے صبح شام جو گھر بنا رہی ہوں اور جا ان لے کے اور صبح شام ہاتھ کی ٹوپیاں گھڑ کے بنا کے آپ شور کے لیے بنا رہی ہیں بچوں کو دے رہی ہیں اور جو ہاتھ کے سویٹر بن رہے ہیں پہلے بازاروں سے آج کل ملتے ہیں لیکن یہ ہنر پھر بھی زندہ رہنا چاہیے عورتوں کے اس کی پریکٹس ہونی چاہیے ہر سردیوں کے آنے سے پہلے ایک آر سویٹر بنا دیا کرتا کہ ہاتھ چالو رہے ہیں اور آگے بچیوں کے اندر بھی یہ ذوق اور ترتیب پیدا ہو کہ ہاں یہ ہاتھوں کے ساتھ بون کے بھی ٹوپی بنتی ہے ان کی بون کے بھی سویٹر بنتا ہاتھ کا تو مطلب کہنے کا ہے یہ اصل ہے زیورات نابیوں ہاتھوں میں ہنر ہونا چاہیے ہاتھ کے زیور سے پیاری دستکاری خوب ہے دستکاری وہ ہنر ہے سب کو جو مرغوب ہے کیا کروگی اے میری جان کیا کروگی اے میری جان زیور خلخال کو پھینک دینا چاہیے بیٹی بس اس جنجال کو یہ زیور خلخال یہ جو زیور جو دنیا کے دور جو تم لوگ پہنتے ہو فرمایا کہ زیور خلخال جو ہے یہ جو پازے پہلی جوڑیاں پہلی چند 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 بج رہی ہیں فرمایا کہ یہ سارے کے سارے یہ پاؤں کی چوڑیاں جو ہیں یہ سب بیکار اس جنجال کو پھینک دیں اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ قدموں کے اندر جو ہیں وہ ثابت قدمی کا زیور پیدا کریں یہ بتا رہے ہیں تو زیور خلخال پازے بھی ہیں یعنی پاؤں کی چوڑیاں فرمایا کہ ہاتھ کے زیور سے پیاری دستکاری خوب ہے دستکاری وہ ہنر ہے سب کو جو مرغوب ہے سب سے اچھا پاؤں کا زیور یہ ہے نورِ بسر کیا کروگی ہے اے میری جان زیورِ خلخال کو آئیے شیر دوبار پڑھ رہے ہیں کیا کروگی اے میری جان زیورِ خلخال کو پھینک دینا چاہیے بیٹی بس اس جنجال کو سب سے اچھا پاؤں کا زیور یہ ہے نورِ بسر سب سے اچھا پاؤں کا زیور یہ ہے نورِ بسر تم روح ثابت قدم ہر وقت راہِ نیک پر تم روح ثابت قدم ہر وقت راہِ نیک پر یہ سب سے اچھا زیور ہے ثابت قدم نیکی پر ثابت قدم رہو گناہوں سے تمہارے قدم روکے رہے مصیبتوں کے اندر خدا کے دامن سے وابستہ رہے اور گلہ شکوا نہ کریں فرمائے یہ ہے کمال سب سے اچھا پاؤں کا زیور یہ ہے نورِ بسر تم رہو ثابت قدم ہر وقت رہے نیک پر آخری شیر کہہ رہے ہیں سیم ازر کا پاؤں میں زیور نہ ہو تو ڈر نہیں سیم ازر کا پاؤں میں زیور نہ ہو تو ڈر نہیں راستی سے پاؤں پھسلے گر نہ میری جہاں کہیں تو فرمائے کہ سیم ازر کا پاؤں میں زیور نہ ہو تو ڈر نہیں پاؤں میں اگر جو ہے وہ سیم ازر کا زیور نہیں سونے چاندی کا اگر زیور نہیں ہے تو کوئی ڈر نہیں لیکن راستی سے پاؤں پھسلے گر نہ میری جہاں کہیں لیکن رہے حق سے پاؤں پھسلنا نہیں چاہیے رہے حق پر قائم رہے چاہے پاؤں پاؤں رہے حق سے پھسلے گا تو فرمائے کہ یہ خطرناک ہے تو یہ جو ہے عزقی عمومت تھانوی رحم اللہ تعالی نے نظم ذکر فرمائی کہ جس کا عنوان تھا اصلی انسانی زیور اصلی انسانی زیور تو یہاں تک جو ہے گویا کہ بہشتی زیور کی حوالے سے ایک جو تعریفی جو گفتگو ہو گئی ہے اب انشاءاللہ آگے ہم جو بہشتی زیور کے مضامین شروع کریں گے اور انشاءاللہ جو ہے وہ ایندہ ہم اس کے مضامین سے سٹارٹ کریں گے جو عزقی عمومت تھانوی رحم اللہ تعالی نے حدیث نبوی سے جو منقول دعائیں ہیں سوری سٹوریاں ہیں وہ سٹوریاں اور کہانیاں انہوں نے ذکر کیے ہیں وہ واقعات ذکر کیے ہیں جن واقعات سے ظاہر ایک انسان کو جو ہے وہ ایک راہ عمل ملتا ہے اور انسان جو اس کے ذریعے سے اللہ تعالی کی سچی پہچان کو حاصل کرتا ہے اس سے پہلے حضرت نے علی بات آسا روف تاجی اور گنتی وغیرہ کو ذکر کیا ہے جو آج آپ حضرات کو اس کے خبر ہے پھر خط لکھنے کا سلیخہ بتلایا ہے کہ بڑے کو کیسے مخاطب کرنا ہے چھوٹے کو کیسے باپ بیٹی کو خط لکھے تو کیا کیا لکھے بیٹی باپ کو لکھے کیا لکھے وہ ساری ترتیب تو اس کو ہم جو ہے وہ چھوڑ رہے ہیں اور آگے سچی کہانیاں سچی کہانیاں کو عنوان سے آگے حضرت نے کہانیاں لکھی ہیں جس سے جو ہے مقصود یہ ہے وہ نصیت کرنا ہے وہ کہانیوں سے ہمیں جو نصیت ملی اور وہ کہانیاں عام کہانیاں نہیں وہ حدیث نبویہ میں جو سیاسی تک حدیثیں ہیں اور اسی طریقے سے قرآن کریم کی جو جو واقعات ہیں وہ اس کو سچی کہانیاں کہہ کہ حضرت نے کہا ہے وہ انشاءاللہ باری باری پڑھیں گے تاکہ ہمیں مشل راہ ملے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگلی جمرات تک اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلی جمرات میں انشاءاللہ ہمارا سنتالیس وان فورٹی سیونت سیشن شروع ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس کے سچی انوارات ہمیں عطا فرمائے آمین یارب العالمین